رحمان و رحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے السلام علیکم دوستو قائنت اسلام میں خوش آمدیل ایک بہت پیاری دعا کے ساتھ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ ہی ہر نیک تمنا پوری کرے صحت اتا فرمائے خوش نصیب کرے کسی کا موتاج نہ کرے اور ہمیشہ اپنی پنہ میں رکھے آمین یا رب العالمین ویوز میں چاہتی ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو فل ووچ کریں آپ کو پسند آئے اور یہ سچ پر مدنی ہوگی تو سبسکرائب کریے گا ورنہ ان سب پھر دیے گا چلیں شروع کرتی ہوں میری ویڈیو کا موضوع ہے دنیا کی سب سے قیمتی گائیں یہ بہت اہم اور نیاحتی شاندار قرآنی واقعہ ہے اس واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی سورت کا نام سورہ بکرا گائیں والی سورت رکھا گیا اس واقعے کا یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور سالے بزرگ تھے وہ ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالک تھا ان کے پاس فقط ایک گائیں کی بچہ تھیں ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچہ کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ چھوڑ دیا ہے کہ یا اللہ زوجل میں اس بچہ کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالک ہو جائے اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئے اور بچہ چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا اس نے اپنی رات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا ایک حصے میں سوتا تھا اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا اور روزانہ صبح کو جنگل سے رکڑیاں کٹ کر لاتا ان کو فروک کر کے ایک تہائی رقم صدقہ کر دیتا اور ایک تہائی اپنی ذات پر خرچ کرتا اور ایک تہائی رقم اپنی والدہ کو دے دیتا ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا میرے پیارے بیٹے تمہارے باپ نے میراس میں ایک بچہ چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا زوجل کی امانت میں سوت دیا تھا اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا ماں ہو کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت عصاق علیہ السلام کہ خدا تو میرے باپ کی سوپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے اور اس بچہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی خال اس طرح چھما کر رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کھرنے اس میں سے نکل رہی ہیں یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی تو فولو نہیں وہ گائیں دورتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی اور اس کو پکڑ کر گھر لیا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تم اس گائیں کو لے جا کر بازار میں تین دینار میں فروت کر ڈالو لیکن کسی گھاگ کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا ان دونوں بازار میں گائیں کی قیمت تین دینار ہی تھی بازار میں ایک گھاگ آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا اس نے کہا میں گائیں کی قیمت تین دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائیں میرے ہاتھ فروت کر ڈالو لڑکے نے کہا کہ تم خواہ اپنی بھی زیادہ قیمت دو مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگیس ہرگیس گائیں کو نہیں بیچوں گا لڑکے نے ماں سے سارا ماجرہ بیان کیا تو ماں نے کہا یہ گھاگ شاید کوئی فرشتہ ہو تو اے بیٹا تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائیں کو ابھی فروت کریں یا نہ کریں چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گھاگ سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائیں کو نہ فروت کرو آئندہ اس گائیں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائیں کے چمڑے میں سونا بھر کسی قیمت طلب کرنا تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دیکھ کر خریدیں گے چنانچہ چند ہی دنوں کے عباد بنی اسرائیل کی ایک بہت مالدار آدمی کو جس کا نام آمیل تھا اس کی چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ورانے میں ڈال دیا صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی مگر جب کوئی سراخ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائیں زبا کرو اور اس کی زبان یا دن کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا یہ سنکا بنی اسرائیل نے گائیں کے رنگ اور اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں گائیں چاہے تو ایسی گائیں کی تلاش شروع کر دی یہاں تک کہ جب یہ لوگ لڑکے کی گائیں کی پاس پہنچے تو وہ ہو بہو ایسی ہی گائیں تھی جس کی ان لوگ کو ضرورت تھی چنانچہ ان لوگوں نے گائیں کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اسی قیمت دے کر حریدہ اور زبا کر کے اس کی زبان یا دن کی ہڈی مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا پھر وہ مر گیا جنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور مرد صالح کر لکھا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا قصیر دولت سے مارا مال ہو گیا اس پورے مضمون کو قرآن مجید کی مقدس آیتوں میں اس طرح بیان فرمایا گیا اے ترجمہ قنزل ایمان اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکوم دیتا ہے کہ ایک گائیں زبا کرو بولے کہ اب ہمیں آپ ہمیں مسکرہ بناتے ہیں فرمایا خدا کی پناہ میں جاہلوں سے ہوں بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے گائیں کیسی کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائیں ہے نہ بھوڑی ہے نہ اوثر بلکہ ان دونوں کے بیچ میں نوک تو کرو جس کا تمہیں حکوم ہوتا ہے بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں فرماتا وہ ایک پیلی گائیں ہیں جس کی رنگٹ ہاتھی دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہماری نہیں ہے صاف پیان کریں وہ گائیں کیسی ہیں بے شک گائیں میں ہم کو شبہ پڑی اور اللہ چاہے تو ہم رہا پائے جائیں یہ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائیں ہیں جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے کوئی داغ نہیں بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے زبا کیا اور زبا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تعمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا جو تم چھپاتے تھے تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائیں کا ایک ٹکڑا مارو اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیوں میں گھاتا ہے کہ کہیں تمہیں اکل ہوں